السلام علیکم رائجا آپ لوگوں کے امید ہے اوپ اکیدیت سے ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں ماربل کیک جس کے لئے ہم نے لیا چار انڈے ایک کپ ہم لوگوں نے اس کے اندر لیا ہے میدہ اور ساتھ ہی ہم اس میں اس کے ایک کپ ہم لے لیں گے چینی اس چینی کو ہم لوگوں نے پیچ لیا ہے تو یہ ہم لوگوں نے ایک کپ لے لے گئے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے ایک کپ گھی اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ تیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک ہے بیکنگ پاودر ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون اسنس لے لیے ہم نے اس کے بعد ہی ہم اس میں ایک بڑا باول لے لیں گے اس کے بعد اس میں چار انڈے جو ہم لوگ نے لیے تھے اس کو ہم توڑ لیں گے اس کے بعد توڑنے کے بعد ہم ان چاروں کو اچھے سے توڑنے کے بعد اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے بہت اچھے سے بلینڈ کر لیں گے اس کو اتنا اچھے سے بلینڈ کرنا ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے اس کو دیکھیں اب اتنا اچھا اس کے سٹاف ہونا چاہیے کہ آپ کا جو سپنج ہوگا وہ اتنا سوف بنے گا یہ اتنا اچھی طرح ہے دیکھیں کہ اتنا اچھا یہ بیٹ ہو گیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے ہم لوگوں کو بیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی ہم لوگوں نے اس میں شوگر ایٹ کر دی ہے پہ جو ہم لوگوں نے چینی کو پیزا تھا اچھی طرح سے ڈیزولف کرنا ہے اس کو ہم لوگوں نے تقریبا یہ پانچ منٹ تک تو اس کو بلینڈ کیا ہی کیا تھا کہ اس کے اچھا سٹاف آگیا اس میں اب ہم نے ون ٹیلی سپون جو ہے وہ ونینہ ایسنس پر ایٹ کر دی ہے ساتھ ہی اور یہ ہم گھی بھی اس میں ایٹ کر لیں اگر آپ کے پاس آویلی بل ہے تو آپ کوکنگ آل بھی ڈال سکتے ہیں بہت اچھے سے بلینڈ کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے تاکہ یہ اس کا سٹاف جو ہے بہت اچھا سا بنے اور اس کا آپ کا جو سپنج بنے گا وہ بہت اچھا سا بنے گا سوفٹ ہوگا کہ دوسرا بندہ کھائے گا تو بولے گا بہت اچھا بنائی ہے یہ دیکھیں اس کو بہت اچھے سے ہم لوگوں کو بلینڈ کرتے رہنا ہے اچھے تین سے اس کو بلینڈ کریں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم لوگوں نے بیکنگ پاورٹر جو لیا ہے وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں میدہ جو ہم لوگ نے لیا تھا وہ بھی ڈال دیں گے اس کو ہم لوگ بلینڈر سے بلینڈ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے اندر ہلکے ہاتھ سے اس کو ہم لوگ سپیچولے سے چلائیں گے کہ اس میں لمس نہیں بنیں اگر اس میں لمس بنیں گے تو آپ کا کیک بھی خراب ہو سکتا ہے کچھ بہت ہلکے ہاتھ ڈال لیں دیکھیں ہم لگوں نے پہلے ہاف ڈالا تھا آپ ہاف اس میں اٹ کریں گے کے اس میں لمس نہیں بنیں بہت ہلکے ہاتھ سے ہم لوگ اس میں دیکھیں کہ اچھی طرح سے اس کو مرچ کر رہے ہیں اس کے اندار بہت اچھی طرح سے اس کو مرچ کرتے رہنا ہے کہ آپ کا کیک ہے جو اس پنچ ہے وہ اچھا بنیں بہتر بنا لیے اس کو اب ہم ہافہ کڑ لیں گے پورا نہیں لیں گے چھکٹیٹ کا فلیور بھی دیکھیں اور ٹھوڑا سا کیمیں سٹائل دیں گے ٹھیک ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ لگ کوکو پاورڈر ڈالیں گے 2 سے 3 چمچے کہ یہ اچھا تھا اس میں چھکٹیٹ کا فلیور آ جائے دیکھیں اس میں 3 سے 4 چمچے آپ لوگ کو جتنا اچھا لگے لائٹ لینا چاہیں لائٹ لینا زیادہ لینا کم لینا آپ لوگ کو تو آپ لوگ اپنے ساب سے اس میں لے سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے ملگو نے مچ کرنا ہے یہ تھوڑا ٹھیک ٹھیک سا بن جائے گا یہ دیکھو کہ پیارہ اس کا اسٹرف بن ہے اب ہم لوگوں نے اِس کا پین لے لیا ہے اس کے اوپر ہم نے اوائل لگایا ہے اچھے سے اوائل لگانا ہے تاکہ بٹر پیپر اس کے اوپر اچھے سے چپک جائے یہ دیکھیں اب اس کے اوپر ہم لوگ بٹر پیپر لگ رہے ہیں بٹر پیپر کو بھی اچھے سے چپکا دی رہے ہیں اچھے سے یہ اس کے اندر جو پک جائے تاکہ ہے اب یہ جو سارا بیٹر تھا اب ہم اس کے اندر یہ بیٹر شامل کر دیں گے دیکھیں اور اس کو نا ٹیپ ٹیپ بھی کر لیں تاکہ اس کے اندر لمس نہ رہے ہیں اب ہم لوگوں نے اب یہ جو اس کے کوکو پاورٹر کا وہ کریم بنائی تھی اب ہم اس کے اندر یہ ڈال لیں اور پھر ہم لوگ اس کو پیارا سا لک دیں گے خود سے آپ لوگ کو جس طرح دل چاہے اس طرح نہ کریں ہم نے توتپک کی مدد سے اس کو اس کے اندر ہم لوگوں نے ڈیزائننگ دیتی ابھی دیکھیں آپ کو شو کرائیں گے ابھی کوکو پاورٹر کی کوڑ لیئر دیں گے تاکہ بہت پیارا سا لک دیں اتنا پیارا لک دے رہی ہے دو تین لیئر دیں گے اس طرح سے تو بہت پیارا لک دیں گے جب آپ کٹ کریں گے تو نیچے کی بھی جو اس کی شیپ آئے گی وہ بہت پیاری آئے گے اور بہت اچھا لگے گا کسی کے سامنے پیش کریں گے تو بہت اچھا آپ کو اچھا لگے گے دیکھیں دیکھیں اس کو ٹیپ ٹیپ کر لیں تاکہ اس کے اندر جو ہیٹ کرنے کے لیے ہم نے اس کو رکھ دیا تھا اب اس کو ہم کور کر دیں گے اس کو پر کوئی بھاری چیز لگتے ہیں تاکہ اس کی ہیٹ بانڈنا ہے اب ہم لوگ نے سوچا کہ تھوڑا سا بیٹر ہمارا بچ بھی گیا ہے تو ہم اس کی کپ سکیپ بھی تیار کر لیتے ہیں تو سپون کی مدد سے ہم لوگوں نے ایک ایک سپون اس کے اندر کپکک میں ڈال دیا ہے اچھا اس کے نیچے بٹر پیپر جیسے ہم نے لگایا تھا اس کے کپکک کے نیچے بھی اور لازمی لگا لیجے گا تاکہ یہ جو کپ سکیپ ہیں یہ نیچے چپکے نہیں ہم لوگوں نے یہ جس سے کپکک پہ ہم نے ڈیزائنگ دی 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 سیم اسی طرح ہم کپکک پہ بھی ڈیزائنگ دیں گے اس کے اوپر چوکلیٹ رکھیں گے سارے کپسکیپ پہ ایسی چوکلیٹ رکھ دیں گے یہ تھوڑا مشکل ہوگا ڈالنا لیکن یہ لوگ آپ کا بہت پیار دے گا توٹ پکک کے مذر سے جیسے آپ لوگ کی سٹرائل دینا چاہے چھوڑا سا مشکل ہے اس کو کرنا لیکن آپ لوگ ڈیزائنگ اچھی دے سکتے ہیں ہم لوگوں نے تیار کر دیا تھے اب ہم لوگ جا کے کےک کو دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہے تھوڑا سا اس میں ابھی کچھا تھا ہم لوگ پہلے اس میں اس ٹھک ڈال کے چیک کر لیں گے ویسے تو ہو چکا تھا لیکن بیچ میں ہم لوگوں کو تھوڑا سا لگ رہا تھے اگر آپ کا اس کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندرے سٹک ڈال کے دیکھیں گے ہم کے اگر یہ گیلی ہوتی ہے تو مطبع ابھی تیار نہیں ہوا اور اگر ایسی آجے گی تو بلکل تیار رہے گے جیسے ہیں ہم لوگوں کہے دیکھیں کپکککک کپکک سوری ہم لوگوں کا تیار ہو گیا ہے کتنا پیارا لوگ دیا ہے اب ہم اس کو آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتے ہیں بہت پیارے کٹنگ کر کے اس کے اتنا اچھا لوگ آیا تھا ٹیسٹ میں بھی بہت مزی کا بنا تھا کھانے میں بہت سافت تھا بہت یمیز بنا تھا آپ لوگ بھی اپنے گھر میں اگر آپ لوگ کو اپنے ہماری ریسپی اچھے لگی ہو تو شیئر کیجئے لائک کیجئے تینکیو